فلم پھول اور کانٹے کا ریمیک بننے جا رہا ہے اجے اپنا مشہور سٹنٹ دوبارہ کر پائیں گے اجے دیوگن خود کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں بولوڈ کے سپر اسٹار اجے دیوگن اپنی پرانی فلم پھول اور کانٹے کا ریمیک بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس کے لیے انہوں نے مدناہوں سے رائے مانگ لی ہے اجے نے انسٹگرام پر ایک انٹرویو کی ریل شیئر کی ہے جس میں انہوں نے 1991 میں ریلیز ہونے والی اپنے کریئر کی پہلی فلم پھول اور کانٹے میں دو موٹر بائیکس پر کھڑے ہو کر کیے جانے والے اسٹنٹ کی یادیں تازہ کی اجے دیوگن نے کہا کہ میرے خیال سے پھول اور کانٹے کا ریمیک بنایا جا سکتا ہے انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ جو انہوں نے پھول اور کانٹے کے دوران دو موٹر بائیکس پر کھڑے ہو کر جو اسٹنٹ کیا تھا وہ آج بھی کر سکیں گے اس کے جواب میں اجے دیوگن نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوگی میرے خیال سے مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ کوشش کرنی پڑے گی فلم پھول اور کانٹے میں اجے دیوگن کا یہ اسٹنٹ فلم ریلیز ہونے کے بعد بہت مشہور ہوا تھا یہ فلم نوے کے دہائی میں آنے والی روایتی ایکشن اور بدلے کی کہانی پر مبنی تھی اور یہ فلم ہٹ ہو گئی تھی اجے دیوگن کی آخری ریلیز ہونے والی فلم درشیام ٹو تھی جو کہ بلوگ بسٹر رہی دوہزار تیس میں ان کی تین فلم میں میدان بھولا اور گول مال فائف ریلیز ہوں گی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں